بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جیسا کہ کل ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نور مقدم کیس میں مزید گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں اور خاص کر جو تھیراپی سینٹر ہیں ان کے مالکان اور جو دیگر ٹیم کے عراقین ہیں جو وہاں پر جائے واردات پر پہنچے تھے ان کو اریسٹ کرنے کی پولیس نے تیاری کر لی ہے تو آج یہ گرفتاری جو ہے ذرائع کے مطابق عمل میں لائی جا چکی ہے گزشتہ رات ان سب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے ان چھے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں جس میں ڈاکٹر تاہر اس کے علاوہ جو پانچ رکنی ٹیم جس میں امجد بھی شامل ہیں جس کو ظاہر جعفر نے چھوری کے وارد سے زخمی کر دیا تھا اور جو ہسپیٹلائزڈ بھی ہے آپ کو پتا کہ پہلے ہی ان کا سٹیٹمنٹ تو لیا گیا تھا ان کو حراست میں پولیس نے پہلے ہی رکھا ہوا تھا لیکن اب بازابطہ طور پہ ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور اب ان کا کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق ان کو ملزم بھی نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لیکن اب پولیس اس پہ انویسٹیگیشن کرتی ہے یا پھر جوڈیشل ریمانڈ کرتی ہے جس وقت یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب مل جائے تو میں ایک اور چھوٹی سی ویڈیو کر دوں گا کیونکہ جو پولیس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں اور الزام ان پہ وہی ہے کہ انہوں نے سب نے مل کے والدین کے جو زاکر جعفر ہیں اور اسمت آدم جی ان کے ساتھ مل کے جائے واردات کے شواہد چھپانے کی کوشش کی اور پولیس کو آگاہ نہیں کیا اور یوں یہ تمام تر اب پولیس کی کسٹیڈی میں آ چکے ہیں یہ پولیس نے اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کیا ہے اس کے علاوہ یہ ڈیٹیل تو ہوں گی ہوں گی ساتھ میں ناظرین ایک جو تھیراپی سینٹر ہیں اسلام آباد میں اس سے متعلق ایک بڑی ہی ہوش ربا جو رپورٹ سامنے آگئی ہے منظر عام پہ آگئی ہے یہ محکمہ صحت کی جانب سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت وہاں پر یہ پیش کی گئی ہے اس کے بھی آٹھ نکات ہیں اور ایک ایک جو نکتہ ہے دل دہلا دینے والا ہے اور انکشافات سے بھرپور ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اراکی نے سینٹ کو جب پیش کی گئی تو وہ بھی ایک دفعہ دہل کے رہ گئے اس پوری صورتحال کو تو چلیں جی آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا بازابطہ طور پہ ہم آغاز کرتے ہیں اس کے آٹھ پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے وہ جو سٹوری ہے اس کو تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں جی مجموعی طور پہ اب آپ یہ سمجھیں کہ جو گرفتاریاں ہیں چھے اریسٹ یہ ہو گئے اس کے علاوہ چار اور پانچ پانچ اچھے گیارہ ٹوٹل جی بارہ اریسٹ ہو گئے ہیں اس میں ایک ظاہر جعفر ملزم مرکزی ملزم ہے اس کے دو والدین ہیں مجموعی طور پہ تین پھر دو ان کے ملازمین پہلے جو اریسٹ کیے گئے تھے ٹھیک ہو گیا وہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے کل ایک مالی کو اریسٹ کر لیا چھے چھے تو یہ ہو گئے لیکن اب چھے مزید اس میں اریسٹ ہو گئے ہیں تو اس میں کل جو میری لیگل ٹیم ہیں قانونی ٹیم ہیں لوگ ان سے بات بھی ہو رہی تھی انہوں کہا کہ اریسٹ تو ہو رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ان گرفتاریوں سے کہیں کیس کو کوئی نقصان نہ ہو کئی کیس ویک نہ ہو جائے کیونکہ اس میں جو مین کلپریٹ ہے مین جو مرکزی ملزم ہے وہ ہے ظاہر جاور اس کے بعد جو لنک بنو ہے جو اس کے زیادہ کلوز لوگ آ رہے ہیں وہ اس کے والدین ہیں یا پھر جو گھر پہ موجود ملازمین تھے اور پھر دن یہ تراپی ورکس والے وہاں پر پہنچے کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنی اگر امینڈمنٹ ہوں گی ایف آئی آر میں اتنی ہی ایف آئی آر ویک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے پولیس اگر اریسٹ کر لی ہے تو پولیس کے پاس کوئی ایسا میٹیریل یا ایویڈس ہوگا جس کو بیس بنا کے یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور ہماری تو کوشش یہ ہے جی اور دعا بھی یہ ہے کہ گرفتاریاں جتنی مرضی کرے لیکن انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے نور مقدم کے ساتھ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا نور مقدم صاحبہ کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا اس میں جتنے بھی کردار ہیں اس میں ملوث سب کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اور اگر یہ نہیں پہنچ دے تو پھر اس نظام کا اللہ ہی حافظ ہے تو اب آئیں جی جو تھیراپی سینٹرز ہیں اسلام آباد کی اس میں ایک جی کانفیڈنشل جو ریپورٹ ہے جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں جو چیف اگزیکٹیو ہیلتھ ریگولیٹری آتھارٹی ہیں اسلام آباد انہوں نے یہ ریپورٹ پیش کی اور ان کے مطابق اسلام آباد میں پنتالیس ریہیبلیٹیشن سینٹرز قائم ہیں یہ بحالی مراکز جو قائم ہیں اس میں مریضوں کے ساتھ وہ نمبر دو جو انہوں نے پوائنٹ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پنتالیس سینٹرز ہیں اس میں سے اٹھائیس جولائی سے لے کے چار اگست تک انہوں نے اٹھارہ مراکز کا دورہ کی ہے آپ کو پتہ ہے پہلے بیس جولائی تک تو یہ چل رہے تھے چل سو چل جو بھی تھا جیسے تھا چل چل رہا تھا لیکن جب یہ واقعہ پیش ہوا نور مقدم صاحبہ والا تو اس کے بعد انتظامیہ بھی حرکت میں آئی انہوں نے کہا کہ یہ کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں ان جو تیراپی سینٹرز ہیں یا بحالی مراکز ہیں ان کا جائزہ بھی تو لینا چاہیے پھر جی ہوش کے ناخن لیا اور جائزہ لیا تو پتہ چلا پنتالیس میں سے ابھی انہوں نے صرف اٹھارہ کا وزٹ کیا ہے اور یہ ارپورٹ کیا کہتی ہے ارپورٹ جی چوتھا نکتہ ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ اکثر مراکز میں ماہر نفسیات ہی نہیں اور نہ ہی چوبیس گھنٹے کوئی میڈیکل آفیسر کی فیسلیٹی موجود ہے لے جی پنتالیس میں اٹھارہ کا وزٹ کیا اور زیادہ تر میں ماہر نفسیات نہیں اور چوبیس گھنٹے جو کسی بھی جگہ پہ ماہر وہ میڈیکل آفیسر کی سہولت موجود سے نہیں ہے اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ مراکز میں ایک ایک بیٹ پر نشے کے دو دو پیشنٹس کو لیٹا آیا جاتا ہے بکٹھے ہی لمبے ہو جو ٹھیک تو اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں چھٹا نکتہ یہ جی کہتے ہیں کہ عدویات کیا دی جاتی ہیں ان کو اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں یہ حالت ہے ہمارے اس سسٹم کی کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ظلم و ستم کی کہانیاں جو ہیں وہ رقم کی جا رہی ہیں اس کے بعد جو ساتوہ نکتہ ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ مراکز میں ایسے مریض بھی ہیں جنہوں نے چھے چھے ماہ تک سورج کی شکل بھی نہیں دیکھی بس وہ آئے ان کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور وہ وہیں گے رہ گئے اور چھے چھے ماہ ہو گئے ان کو سورج کا پتہ بھی نہیں ہے پھر جی آٹھوہ اور آخری یہ نکتہ ہے کہ جی چار مراکز کی سرویسز موتل کر دی گئی ہیں اٹھارہ کا وزر کیا جس میں چار کی اب سرویسز موتل ہو گئی ہیں تو یہ تھا جی ناظرین جو اپ ڈیٹ ایکسکلوسیو لی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے تو امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اپنا بھی خیال رکھئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اس میں آپ جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے یا فیزیکل اس کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہی انشاءاللہ اس پہ ہم آپ کو ایکسکلوسیو لی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھئے اور دعا میں یاد رکھئے اور ایک اور دعا بھی کیجئے کہ جس مقصد کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہم کامیاب ہو اور دعا کریں کہ نور مقدم صاحبہ جن کو بے دردی سے قدل کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اس دنیا میں انصاف دے کیونکہ یہاں پہ انصاف لینا واقعی بہت مشکل کام ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ